بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عورت بنی اسرائیل میں رہتی تھی وہ بہت بد کردار تھی خدا نے اس کو حسن و جمال سے خوب نواز رکھا تھا اور وہ بد کردار بھی انتہا درجہ کی تھی پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے وہ اتنی مالدار تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا تھا اور ایک تخت بھی بنوایا تھا وہ بند سمر کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے عمرات تھے اس کے زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو کہ انتہائی عبادت گزار اور نیک انسان تھا وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا پھر وہ مراقبہ میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس عورت کا خیال نہیں نکلا اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہیں نکلا ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جس سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کی چار پائی پر بیٹھ گیا بات چیت کرنے لگا اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے آج میرا اللہ مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آگیا اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا اس عورت نے پوچھا کہ تم کیوں کانپ رہے ہو اس نے کہا میری طبیعہ ٹھیک نہیں اس نے کہا پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ پورا کرو اور جاؤ اس نے کہا نہیں وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چار پائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے یہ نوجوان کیسا ہے مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں اس نے کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلا بستی سے آیا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنے سال مسلح پر بیٹھ کر گزارے آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہے پس اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور وہ چلا گیا اس کے جانے کے بعد عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کمارا نوجوان اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو دن اور رات گناہوں سے مرتقب ہوتی رہتی ہوں پھر بھی خدا سے نہیں ڈرتی اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی ندامت ہونے لگی کہ آخر کیا کروں اس نے سوچا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لئے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے وہ اپنے گھر سے نکلی اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیت فرما رہے تھے اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں پیغام دینے والا کچھ بے وقوف تھا اس نے سب کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلا عورت ملنے آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لئے آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے میں اس سے نہیں ملنا چاہتا اس بے وقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ بڑے ناراض ہوئے وہ بڑے خفا ہوئے تم سے وہ ڈر گئی اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا میرے لئے تو دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں اداس اور بوجل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہا مجھے کیا کرنا چاہیے اس نے اپنی کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہتا وہ اس کے سامنے سجدہ کرے چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ نہیں آتا تھا گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا تالہ کی شان دیکھئے اس نے رات گزاری اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کیا میں اس جگہ پر نہیں رہ سکتی جن لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے بہتر ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے اس کے دل میں خیال آیا کہ جو نیک نوجوان تھا اس کے دل میں اللہ کا اتنا زیادہ خوف تھا کہ وہ کام پر رہا تھا کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے یہ اس بستی کی طرف چل پڑی اور ڈھونڈتے ہوئے اس بستی کو اس گھر میں جا پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلا بندے سے ملنے کے لئے آئی ہوں انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے تم انتظار کر لو یہ بیٹھ گئی جب انتظار کرنے لگی اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا تو اس کی نظر اس عورت پر پڑی جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ جب وہ مسلح کو چھوڑ کر اس کی چار پائی پر جا کر بیٹھا تھا اس نوجوان کے دل میں خوف تاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی اس کے دل میں اتنا زیادہ خوف تاری ہوا کہ وہ وہیں گرا اور اس کی جان نکل گئی اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ ہوئے اور اس عورت کو بھی بڑا گام ہوا خیہ تین دن کے بعد اس عورت نے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ میں اس نیت سے آئی تھی انہوں نے کہا کہ اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کا ایک بھائی ہے اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو ہم اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے جب بھائی سے پتا کیا تو اس نے کہا اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا چنانچہ اس عورت کا اس لڑکے کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوگی اور عورت کو اللہ تعالی نے سات بیٹے عطا فرمائے اور وہ ساتوں بیٹے بنی اسرائیل کے اولیہ میں سے گزرے ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالی اسے ساتھ ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے نیکس ویڈیو کا کے لیے اللہ حافظ